نحمد اہوہ نسلی علیہ رسول اہل کریم عمباد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم میں زیشان کمال خلاس نہم کے اردو کے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پیارے بچوں آج ہم یہ سبق ختم کریں گے کیونکہ پورے سبق میں آپ نے دیکھا کہ بلکل ایک ہی بات ہے جو بار بار دھوڑائی جا رہی ہے اور وہ بات کیا ہے اپنی مدد آپ کرنا اپنے دلی قواہ کو مضبوط کرنا خود کو بیکار پڑے رہنے سے منع کیا گیا ہے اور اپنے دلی قواہ کو مضبوط کرنے کی تلقین کی گئی ہے یہی سبق کا اصل تھیم ہے آج ہم یہاں سے کریں گے ہم قبول کرتے ہیں یہاں سے لے کر انٹا کاجم یہ سبق ختم کریں گے غور سے سنیے گا ہم قبول کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کے لیے ایسے کام بہت کم ہیں جن میں ان کے قواہ دلی اور قوت اقلی کو کام ملانے کا موقع ملے تو ہمارے ہاں ہندوستان کے حوالے سے سرسید احمد خان لکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں کام کرنے کے اپنے قواہ اپنے دلی قواہ کو بروے کار لانے یا اپنی اقل کو استعمال میں لانے کا زیادہ موقع نہیں ہے لوگوں کی زمینیں ہیں جائداد ہیں اور وہ کام کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے اور یہ وہ وقت تھا بیٹا جب اکثر لوگ فارغ وقت گزارتے تھے شغل شغال میں وقت گزارتے تھے بلکل خابیتہ حالی میں پڑے تھے تو اس دور کے مطابق سرسید احمد خان نے لکھا کہ ہمارے ہاں لوگ بلکل اقل کو کام ملانے کی کوشش نہیں کرتے کیونکہ ان کے پاس ایسے مواقع کم ہیں جہاں وہ اپنے دلی قواہ کو مضبوط کریں یا اپنی اقل کو استعمال ملائیں اپنی اقل کو کام ملائیں لیکن اس کے بلکل متزاد اگر ولایتوں یعنی گوروں کے ملکوں میں دیکھا جائے خاص طور پر برطانیہ میں تو وہاں کے لوگوں کے پاس ایسے مواقع بہت زیادہ ہیں ایسے بہت سے چاند سے زن کے پاس ایسے بہت سے مواقع ہیں کہ جن کے کون سے مواقع ہیں اپنی اقل کو کام ملانے اور اپنی دلی قواہ کو مضبوط رکھنے کے وہ کسی نہ کسی طرح کام میں مصروف رہتے ہیں پریکٹیکل زیادہ ہے ان کی زندگی پریکٹیکلی زیادہ ہے اور پھر وہاں کی زندگی مکانی ہے اور مشینی زندگی ہے ہر وقت کام میں مصروف رہنا کام میں لگے رہنا تو مصنف کہتا ہے کہ اگر ان گوروں کو بھی دلی قواہ مضبوط کرنے اور اپنی اقل کام میں لانے کا موقع نہ ملے اگر وہ بھی محنت اور کوشش ترک کر دیں اگر ان کے لیے بھی محنت اور کوشش کے مواقع کم پڑ جائیں یا ان کو لگن محنت اور مشقت سے کام کرنے کا دھنگ نہ رہے ان کے دل میں شوق نہ رہے کام کرنے کا محنت کرنے کا جیسا کہ اب انگلستان میں ہوتا جا رہا ہے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بھی وحشت پنے کی حالت میں پہنچ جائیں گے وہ بھی واشی ہو جائیں گے اجاٹ ہو جائیں گے بتہزیب ہو جائیں گے ان وہ بھی دنیا میں تنزلی کا شکار ہو جائیں گے یعنی اروج کسی کی مراس نہیں ہے اروج کسی کی مراس نہیں ہے ہر قوم کو اروج پر آنے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے کام کرنا پڑتا ہے کسی قوم کے افراد میں جتنا حوصلہ ہوگا اور وہ جتنی ایمانداری سچی لگن اور دل جمعی سے کام کریں گے ایسے افراد سے مل کر بننے والی قوم ترقی کرے گی کیونکہ قوم افراد سے مل کر بنتی ہے افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ تو ترقی اور اروج ہمیشہ اسی کو ملتا ہے جو مشقت اور کوشش کرتا رہے جو راستے کی اس عوبتوں اور مصیبتوں سے گھبرا کر ترقے سفر کا ارادہ نہ کرے بلکہ اپنی منزل کی طرف بڑھتا رہے ہر وقت کوشش کرتا رہے محنت اور جستجو کا دامن نہ چھوڑے کیونکہ چلتا رہے جو آبلا پائی کے باوجود منزل کا مستحق وہی سہرانورد ہے تو اگر یہ یورپی لوگ مگربی لوگ بھی اپنی محنت اور کوشش کو چھوڑ دیں گے تو وہ بھی ایسے ہی وحشی ہو جائیں گے وہ بھی وحشت پنے کی حالت پہ پہنچ جائیں گے درندہ صفت ہو جائیں گے مگر ہم اپنے ہم وطنوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قوائے دلی اور قوت اقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں رہا ہے اس کا بھی یہی سبب ہے کہ ہم نے کال اختیار کی یعنی اپنے دلی قوائے کو بیکار چھوڑ دیا ہے اب اگر کوئی کہے دیکھیں بڑی مزہ کی بات ہے اگر کوئی کہے کہ اسے اپنی اقل کو استعمال میں لانے اور اپنے دلی قوائے کو مضبوط کرنے کا موقع نہیں ملا تو یہ اس شخص کی اپنی ہی آوارگی کا نتیجہ ہے یعنی کوئی بھی شخص جو ہیلے بہانے کر کے محنت یا کوشش سے دور رہتا ہے مشقت سے اجتناب کرتا ہے وہ شخص ترہ ترہ کے بہانے بناتا ہے اور سب سے بڑا بہانہ یہ کہ اسے موقع نہیں ملا لیکن آلہ درجے کے لوگ موقع کی تلاش نہیں کرتے بلکہ موقع پیدا کرتے ہیں موقع پیدا کیا جاتا ہے تاریخ بنائی جاتی ہے لکھوائی نہیں جاتی تاریخ بنائی جاتی ہے لکھوائی نہیں جاتی یہ سلطان محمد فاتح نے کہا تھا جنہوں نے استنطنیہ فتح کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ تاریخ بنائی جاتی ہے لکھوائی نہیں جاتی تو جو لوگ موقع تلاش کرتے ہیں انہیں کبھی موقع نہیں ملتا کیونکہ موقع پیدا کرنا پڑتا ہے جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں وہ موقع پیدا کرتے ہیں اس لئے مصنف نے کہا کہ اگر ہمارے لوگ یہ کہیں کہ ان کو اپنی اقل اور دلی قواہ کو استعمال میں لانے کا موقع نہیں ملا تو یہ غلط بہانہ ہے یہ بہانہ ہے یہ غلط بات ہے یہ جھوٹ ہے کیونکہ بہانہ کرنے والا اور موقع کی موقع سے شکاید کرنے والا زمانے سے شکاید کرنے والا موقع نہ مننے کی شکاید کرنے والا دراصل سست اور قاہید ہوتا ہے کیونکہ محنتی صحیح کرنے والا جہدے مسلسل اور عمل پیہم سے اپنے راستے وار کرنے والا منزل کی طرف جذبے اور ولبلے لے کر چلنے والا کبھی موقع کی تلاش کرتا ہے نہ موقع نہ ملنے کا بہانہ کرتا ہے بلکہ وہ خود موقع پیدا کرتا ہے تو اس لیے مسلنب نے کہا کہ یہ ہماری غلطیہ یہ ہماری کالی ہے مطلب ہم نے دلی قواہ کو بیکار ڈال دیا ہے ہم کام کرنا نہیں چاہتے ہم کوشش نہیں کرنا چاہتے ہم اگر اس کو حاصل کرنے میں ہمارا کچھ قصور ہے تو ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ وہ قصور کیوں کر دور کیا جائے کہ اگر ہماری غلطی ہے کہ ہمیں کوئی موقع نہیں ملا یا ہم موقع پیدا نہیں کر سکے ہم کام نہیں کر سکے تو پھر ہمیں اپنے آپ پہ غور کرنا ہے اپنا احتساب کرنا ہے جب ہر شخص اپنے احتساب کرے گا وہ اپنی خامیوں کو تلاش کرنے اور ان کا سدہ باب کرنے کی کوشش کرے گا تو کوئی بھی شخص موقع کی تلاش کرنے یا موقع نہ ملنے کا بہانہ نہیں کرے گا مقتصر بات یہ کہ کسی بھی شخص کو اپنے مقصد حیات اور نصب العین کو فراموش نہیں کرنا چاہیے ہمیشہ کسی نہ کسی طرح مصروف عمل رہنا چاہیے کام میں لگے رہنا چاہیے اپنے دلی قواہ کو بیکار نہیں ڈالنا چاہیے کسی نہ کسی صورت خود کو اور اپنی عقل کو مصروف رکھنا گھور و فکر کرنے سے تدبر کرنے سے انسان کی عقل کو جلا ملتی ہے اور اس کی فام و فراست میں اضافہ ہوتا ہے اللہ تبرک و تعالیٰ نے ہمیں عقل سے نوازا ہمیں اچھائی اور برائی میں فرق کرنا سکھایا ہمیں سیدھے راستے کا انتخاب کرنے کی استعداد عطا کی ہے ہمارے اندر وہ قوت اور وہ صلاحیت رکھی ہے کہ ہم اس جہان عاب و گل میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں ہم اس کا کائنات کو تسخیر کر سکتے ہیں اور ذوک تسخیر اس کائنات میں ہمارا ذوک تسخیر ہی ہمارے اشرف المخلوقات ہونے کی دلیل ہے اور یہی خوبی ہمیں اللہ کا نائب بناتی ہے یعنی مقام الویت اور مقام نیابت الہیہ پر فائز ہونے کے لئے ہمیں اپنے دلی قواہ کو مضبوط کرنا ہوگا اور کسی نہ کسی بات کی غروف فکر کرتے رہنے میں مسروف رہنا ہوگا تاکہ ہم ہم کو اپنی تمام ضروریات کے انجام کرنے کی فکر اور مستعدی رہے تاکہ ہم اپنی ضروریات کو پہچانے ہم مستعد رہیں تیار رہیں ہر آنے والی مصیبت کے مقابلے میں کھڑا ہونے کے لئے ہم ہمیشہ آمادہ رہیں تاکہ ہم سستی تساہل قاہلی عیش پرستی اور آرام محنت ہی قوم کی ترقی کا باعث بنتی ہے اور جب تک ہم خود اپنے زور بازو پر بروسہ کرنا نہیں سیکھیں گے اپنی مدد آپ کرنا نہیں سیکھیں گے جب تک ہم اپنی مدد آپ کا جذبہ اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے اپنے ذور کے تسخیر کو پروان نہیں چلائیں گے اس وقت تک ہم ترقی نہیں کر سکتے اور قوم کی بہتری کا خیال فقط پھر خام خیال نہیں رہ جائے گا اگر قوم سے بھلائی چاہتے ہو اگر قوم سے محبت کرتے اور قوم کی بہتری چاہتے ہو تو سچی ہمدردی اور خیر خواہی کرو اپنی قوم کی اور اپنے دلی قواہ کو مضبوط رکھو خود کو سستی اور کحلی کا شکار ہونے سے بچاؤ کسی نہ کسی کام میں مصروف رہو تاکہ تم اپنی اور اپنی قوم کی بہتری ممکن بنا سکو تو بچو اس حوالے سے وہ شیر بھی ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا اور بے محنت پہم کوئی جوہر نہیں کھلتا روشن شرر تیشا سے ہے خانہ فرہاد اور ایک اٹیشن ہے کہ کام کرو تم میں ہمت پیدا ہو جائے گی تو بچو آج انسان کی جو ترقی ہے وہ اس کی محنت کا نتیجہ ہے اس کی جستجو کا نتیجہ ہے اگر انسان خود کو بیکار ڈال دیتا اور گورو فکر نہ کرتا تو آج انسان وہی جنگلی ہوتا غاروں میں زندگی گزار رہا ہوتا تو اس کی بقا کا راز اسی میں مصمر ہے کہ وہ کام کرے محنت کرے اپنے دلی کفا کو مضبوط بنائی تو انشاءاللہ اگر لیکچر کے ساتھ اس کی مشق کے ساتھ حاضر ہوں گا جب تکلی اجازت چاہتا ہوں اللہ مناسب خدا حافظ